اور بی جے پی آلے بولتے موڈی ہے تو ممکن ہے یقینا ممکن ہے پوری جائدہ آپ کو ہڑپ کر لینا تیرپن 1411 ہیکٹیر زمین وفقی ہے مہاراشترا میں جس میں سے اورنگ آباد میں 4099 ہیکٹیر ہے تو یہ پوری زمین نرندر موڈی چھیننا چاہتے ہیں موڈی جیے چاہتے ہیں کہ اورنگ آباد کی ڈسٹرک کمیٹی میں پورے کے پورے بی جے پی آر ایس ایس کی ذہنیت رکھنے والوں کا ممبر بنا دیا جائے اتر پردیش اوڈیسا کرناٹکا ٹیمل نادو تیلنگانا آندھرا اوڈیسا یہ کہتا ہے کہ اگر وہ ہندو ہندو مذہب کو چھوڑتا ہے تو ممبر نہیں رہ سکتا ہو اب یہاں پر ہمارے وفق بورڈ میں آبا کر کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلم بھی یہ سنٹرل وفق بورڈ میں بن سکتا ہے آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر کے مہاراشترہ میں امتیاز صاحب نے ریکارڈ دیا کہ ترپن ہزار چار سو گیارہ ہیکٹیر زمین وفقی ہے مہاراشترہ میں ترپن ہزار چار سو گیارہ ہیکٹیر جس میں سے اورنگ آباد میں چار ہزار نین یانوے ہیکٹر ہے تو یہ پوری زمین نرندر موڑی چھیننا چاہتے ہیں چھیننا چاہتے ہیں یاد رکھیں میری اس بات کو اور کیسے چھیننا چاہتے ہیں انہوں نے خانون بنایا اب یہ جو بل پیش کیا گیا ہے وہ بل میں کیا لکھا گیا کہ سنٹرل وفق کانسل میں پہلے کیا تھا کہ سوائے وزیر کو چھوڑ کر منسٹر کو چھوڑ کر اگر کو غیر مسلم ہے تو وہ چیئرمن ہوتے تھے اس میں بنتے تھے تین مسلم آرگنائزیشن سے چار جو بڑے مشہور ہے ملک کے ممبر تین ممبر آف پارلیمنٹ ایک وغبوٹ کا ممبر دو ریٹائر جج سپریم کورٹ کا ہائی کورٹ کا ایک وکیل جو پورا مشہور ہو اور ایک متولی سے اور تین عالم دین ہونا چاہیے اب حکومت یہ کر دی ہے کہ صرف دو ممبر بنیں گے مسلمانوں کے پورے کے پورے غیر مسلم ہوں گے سنٹرل وفق باقی ماباقی سنٹرل وفق کانسل میں پھر آپ دیکھئے کہ جو سٹیٹ وغبوٹ ہے اس میں کہہ دیا گیا ہے کہ سٹیٹ وغبوٹ میں پہلے الیکشن ہوتا تھا متولی کٹیگری میں آپ کے ایم ایل ای کٹیگری میں ایم پی کٹیگری میں پھر ہائی کورٹ کے وکلاؤں مسلم وکلاؤں کا الیکشن ہوتا تھا ان سب کو برخواست الیکشن کو برخواست کر دیا گیا اور نامزد کرے گی نومینیٹ کرے گی حکومت یعنی پہلے پورے مسلمان ہوتے تھے اب صرف شاید دو یا چار رہنے والے ہیں اب اس میں بھی کیا بول رہے ہیں کہ ایک متولی دو عالم دین اور دو منسپالٹی یا پنچائد کی ممبر کو بی جے پی ممبر بنائے گی اب یہ کیوں کر رہے ہیں بتاتا ہوں میں آپ کو سٹیٹ ورگ وورڈ میں جب الیکشن ختم ہو جائے گا تو موڈی جیے چاہتے ہیں کہ اورنگ آباد کی ڈسٹرک کمیٹی میں پورے کے پورے بی جے پی آر ایس ایس کی ذہنیت رکھنے والوں کو ممبر بنا دیا جائے گا کیونکہ جب سٹیٹ ورگ وورڈ میں نامینٹ کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی کریں گے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ آرٹیکل فورٹین کے خلاف کیوں ہیں اس لیے ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ خانون پڑھیں گے کاشی وشونات کا اتر پردیش میں جو کاشی وشونات کا خانون ہے اس میں صاف طور پر کہہ دیا گیا کہ کاشی وشونات میں کوئی بھی غیر ہندو ممبر نہیں بن سکتا کاشی وشونات کا خانون یہ کہتا ہے پھر آپ جا کر ٹیمیلناڈو کا خانون دیکھ لیجئے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان یا غیر ہندوز کا ممبر نہیں بن سکتا ٹیمیلناڈو کا ففٹی نائن کا خانون ہے پھر آپ آندھرہ پردیش کا سیکشن تری ٹو اس میں کہا گیا ہے کمیشنر ایڈیشنل کمیشنر جائنڈ کمیشنر بلکہ کوئی کام کرنے والا بھی غیر ہندو نہیں ہو سکتا کرنا ٹکا کا نائنٹی سیون کا خانون یہ کہتا ہے کہ کوئی غیر ہندو ممبر نہیں بن سکتا اوڈیسا کا خانون سیکشن فائی کہتا ہے کہ ہندو ہی بنے گا اچھا ان تمام اتر پردیش اوڈیسا کرنا ٹکا ٹیمیلناڈو ٹیلنگانا آندھرا اوڈیسا یہ کہتا ہے کہ اگر وہ ہندو ہندو مذہب کو چھوڑتا ہے تو ممبر نہیں رہ سکتا ہو اب یہاں پر ہمارے وقت بورٹ میں آپ آ کر کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلم بھی یہ سنٹل وقت بورٹ میں بن سکتا ہے اچھا پھر آپ کے مہراشترہ میں پندرپور کی مندر ہے ہے نا پندرپور کی مندر پندرپور کی مندر میں سیکشن باویس حج کہتا ہے کہ ڈسکولیفائی وہ شخص ہوگا جو ہندو جو ہندو نہیں ہوگا پندرپور کی ٹیمپول ایک کہتا ہے سیونٹی تری کا سیکشن ٹونٹی ٹو ایچ نصار صاحب جانتے ہیں آپ نہیں بنا سکتے کسی غیر ہندو کو ہمارے اوپر کیوں کر رہے ہیں آپ یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ پوری جائدادوں کو چھین لیا جائے جب ان کے چمچے آکے بیٹھیں گے تو وہ تو بادشاہ سلامت زندہ آباد کنارہ ہی لگائیں گے نا اور بی جے پیالے ولت موڈی ہے تو ممکن ہے یقینا ممکن ہے پوری جائداد کو ہڑپ کر لینا